ایک گاؤں کے اندر ایک بابا جی کا لوگ بڑا سممان کیا کرتے تھے جب جب کسی کو دکت پریشانی ہوتی تھی تو بابا کے پاس جا کر اس سمسیا کا سمادان ڈوڑتے تھے اور بابا بھی اتنے ہوشار سمسدار اور گیانی تھے کیونکہ ہر کسی کی سمسیا کا سمادان وہ نکال ہی دیا کرتے تھے لیکن ایک دن بابا جی کا موبائل خراب ہو جاتا ہے وہ گاؤں کے ایک ایسے موبائل مکینک کے پاس جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں کہ بیٹا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے کیا دیکھ کے بتا سکتے ہو کیا تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو وہ کہتا ہے کہ بابا موبائل تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ کو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی وہ پوچھتا ہے کہ اس میں کوئی ضروری ڈاٹا تو نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈاٹا اڑ جائے وہ کہتے ہیں کہ اتنا ضروری تو نہیں ہے لیکن پھر بھی دھیان رکھنا بابا یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں موبائل مکینک اس کو ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بابا کا کوئی ضروری ڈاٹا ہو وہ اڑنا جائے ان کے سارے ڈاٹے کو سیپ کر کے وہ اپنے لیپ ٹوپ میں رکھ لیتا ہے اور جب موبائل ٹھیک ہوتا ہے تو بابا کو دے دیتا ہے کئی مہینے بیٹ جاتے ہیں اور اچانک ہی اس لڑکے یعنی کی موبائل مکینکی نظر پہنچتی ہے اپنے لیپ ٹوپ کے اس فولڈر پر جس پر بابا جی کا ڈاٹا سیپ تھا اور اس ڈاٹا کو وہ چیک کرنے لگتا ہے کہ یہ ضروری تو نہیں ہے تب ہی وہ ایک آوڈیو سنتا ہے اور آوڈیو سننے کے بعد اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں دراصل بابا کا سمواد یعنی کی باتچی چل رہی تھی فون پر گاؤں کے ایک ذمہدار آدمی کی بیٹی سے باتیں بڑے اشلیل کر رہے تھے اس باتوں کو سننے کے بعد وہ خود پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اگلی بھی آوڈیو سنتا ہے پھر سنتا ہے لگاتا ہے ایک کے بعد ایک آوڈیو سن رہا تھا اور اس سے پتا چل رہا تھا کہ بابا کی اور اس لڑکی کی تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں دھیرے دھیرے یہ باتیں اب نہ کیبل اس موبائل مکینک کے پاس تھی بلکہ پورے گاؤں میں آگ کی طرح فیل جاتی ہیں ہر ایک موبائل میں یہ معاملہ ریکوڈنگ وائرل ہو جاتی ہے اور بابا کا جو ایک گھنونہ چہرہ تھا وہ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے لوگ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ جس پر وشواس کر رہے تھے وہ گاؤں کے اس ذمہدار آدمی کی بیٹی کے ساتھ ایسا گھنونہ کرتے کیسے کر رہا ہے آج کی جو کہانی میں آپ کو سونے جا رہا ہوں اس کہانی میں اس سے بھی بھی بھیانک ہوتا ہے سنکھیا ایک دو نہیں سو سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے سو تو ویڈیو مل جاتی ہیں آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس معاملے کی جانچ چل لی ہے لیکن جس ویکتھی کا چہرہ سامنے آتا ہے نہ کہ بھل اس ملک میں بلکہ جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچتی ہے وہاں کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں سوچ کر کہ جن رشتوں پر ہم سب سے زیادہ وشواس کرتے ہیں وہ آخرکار ایسے دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں آداب نمسکار سستریا کال میں عثمان صیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سونے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے پڑوسی ملک پاکستان کا ایک پرانت ہے سندھ اور اسی کی رازدانی ہے کراچی دراصل کراچی کے علاقے کا ایک علاقہ ہے ایریا ہے گلشن اے حدید بات کر رہا ہوں جون دوہزار تیہیس کی یہاں پر ایک اسکول ہے جو کی دسمبر دوہزار بائیس کو یہ اسکول تیار ہوا تھا بنا تھا اور اسکول میں بہت سارے بچے بچیاں جو اس علاقے کے ہیں وہ پڑھتے ہیں بڑی سنکھیاں میں پانچ سکھشک ہیں جینٹس اور باقی سکھشکائیں ہیں زیادہ تر چالیس پہتالیس کے آس پاس ان کی سنکھیاں بتائی جاتی ہے سب کچھ ٹھیک چل لہا تھا جون دوہزار تیہیس میں اس پرنسپل کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ اسکول کے سیفٹی کے لیے سیسٹی بھی کیمرے اگر لگوا دی جائیں تو وہ بہت ضروری ہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی بوال ہو جائے اور اگر کیمرے ہوں گے تو اس میں وہ قید ہو جائے گا اس سے اس کی اور بچوں کی سیفٹی بھی بنی رہے گی یہی سوچ کر کیمرے لگوایا گئے تھے اور یہ اسپیشل ہدایت دی گئے تھی اسکول کے اندر جتنے بھی کیمرے لگے ہوئے تھے وہ اپنے موبائل میں بھی دیکھ سکتا تھا تاکہ اس میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں اس کا جو بھی مقصد رہا ہوگا لیکن اس نے یہی کہا تھا کہ میں اس کو ٹھیک کہیں کوئی گڑھوڑ ہوگی تو میں دیکھ کر سے آگے ٹھیک کر جاؤں گا اس لیے لے رہا ہوں لیکن اس بات کو پرنسپل کو کوئی جان کری نہیں تھی اور یہ اس اسکول کے اندر جو چل رہا تھا اس کی کسی نے کلپنا نہیں کی تھی لبک چھے مہینے سے اس ودیالے کے اندر جب چھٹی ہوتی تھی تو تب کوئی نہ کوئی سکش کا اس پرنسپل کے روم میں آتی تھی روم میں آنے کے بعد وہ ایک دوسری سے غلے ملتے تھے غلے ملنے کے بعد ایک دوسری کے ساتھ وہ آپتی جنک استیتی میں آ جائے کرتے تھے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے بعد اسی پرنسپل کے اوفیس کے اندر ہی وہ شارعریک سممندی بنائے کرتے تھے یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں تھا بلکہ لگاتار ایسے ہی چلتا چلا جا رہا تھا جب سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے اس سے بھی پہلے لیکن جب سی سی ٹی وی کیمرے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد شکیل لودھی جو ہوتا ہے جس کا بائی فائی کا ایکسس اس کے موبائل میں ہوتا ہے وہ ایک دن اچانک سے موبائل کو چیک کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ پرنسپل کے روم کے اندر سکول کی جو یونی فارم تھی سکشکوں کی سکشکاؤں کی اس یونی فارم کو پہنے ہوئے ایک مہیلہ پرنسپل کے اوفیس میں آتی ہے آنے کے بعد جو پرنسپل کا نام ہے ارفان گفور میمن وہ اسے پہلے گلے لگاتا ہے گلے لگانے کے بعد پہلے اپنے کپڑے اتارتا ہے پھر اس سے کہتا ہے وہ کپڑے اتار دیتی ہے اور کپڑے اتارنے کے بعد وہاں پر ایک چادر بچھائے جاتی ہے اور چادر بچھانے کے بعد دونوں آپتی جنگ اس تیتی میں آ جاتے ہیں اور شکی لودھی یاگی ٹیکنیشن جو ہوتا ہے وہ ایک ایک درشنے کو ایک ایک نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن اس بات کو پرنسپل کو کوئی جان کرے نہیں تھی جو وہ کر رہا ہے اپنے اس اوفیس کے اندر وہ باہر کوئی دیکھ رہا ہے چھپ کر دیکھ رہا ہے یہ سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور لگاتار یہ ایسے ہی چلتا چل جاتا ہے اب ہر دن کوئی نہ کوئی سکشکہ اس کے کمرے میں آتی تھی اس کے ساتھ وہ شائر ایک سمند بناتا تھا یا اس کے ساتھ اس کے جو بھی وقت بتاتا تھا یہی نہیں جو اسکول میں اسٹوڈینٹ ہوتی ہیں یا کوئی ووئیس اسٹوڈینٹ ہو اس کی امی بھی اگر ویدیا لے کے اندر آ رہی تھی تو اس نے کسی بچے کو پاس کرنے کے بہانے سے تو کبھی کسی بچے کی فیس ماف کرنے کے بہانے سے تو کبھی کسی کو نوکری دینے کے بہانے سے اپنے کمرے میں بلاتا تھا اس کو لالس دیتا تھا لالس دینے کے بعد یدی مہیلہ اس کے جھانسے میں آ جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ شائر ایک سمند بنانے لگتا ہے ایسے ہی وقت دیر دیر آگے بڑھنے لگتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے جب مہینے دو مہینے بیٹ جاتے ہیں ادھر شکیل لوڈین نے لگاتار اس ریکورڈنگ کو اپنے موبائل میں اکھٹی کرتا رہا اور اس نے لگ بھگ ایک دو نہیں سو ایسی ویڈیو اپنے موبائل میں قید کر لیتا ہے اور اس بات کی جانکاری کسی کو ہوتی نہیں ہے تب ہی وہ ایک پتر لگتا ہے اس اسکول کے نام اس اسکول کا نام ہوتا ہے آئی جی ایم ایڈیوکیشنل سسٹم اور اس کے پرنسپل ارفان گفور میمن کے نام وہ کہتا ہے کہ میں خوفیہ ویفاق سے بات کر رہا ہوں اور تمہیں میں ایک چٹھی اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرے پاس تمہارے کم سے کم سو سے زیادہ ویڈیو ہیں جب تم یہاں کے بچوں کی ماں کے ساتھ یہاں کی سکھشکاؤں کے ساتھ جب تم شائر ایک سممند بناتے ہو تو وہ سارے ویڈیو میرے پاس موبائل میں قید ہیں یعنی تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو یعنی تم اپنی اسکول کی ریپورٹیشن کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے لگ بھگ دس لاکھ روپے کے رقم دینے ہی ہوگی یعنی تم نے رقم نہیں دی تو میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا جب یہ ویڈیو وائرل ہونے والی بات آتی ہے تو وہ شروع میں لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی مزاک کر رہا ہے لیکن اس نے جب دوسری بار وہ پتر لکھتا ہے دوسری بار وہ میسیج بھیجواتا ہے تب وہ اس سے جا کر یقین ہوتا ہے کیونکہ ساتھ میں اس نے ویڈیو کا ایک چھوٹا سا پارٹ کے فوٹو کھیچ کر سیدھا اس پرنسپل کے آفیس میں پہنچا دیتا ہے اور جیسے یہ بات دیکھتا ہے تو اسے ایک دم جھٹکا لگتا ہے کہ آخر کار یہ ایسا کیسے کر رہا ہے لیکن اس کا جب پتہ نکالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شاکیل لودھی جس نے کیا اس سکول کے اندر سیسٹری بھی کیمرے لگوایا تھے وہی یہ سب گڑھوڑی کر رہا ہے اب پرنسپل اپنی اس باتوں کو چھپانے کے لیے اس لڑکے کو شاید غائب کروا دیتا ہے اب غائب کرانے کے بعد اس لڑکے نے پہلے سے ہی اپنے بھائی جس کا نام محمد عمر ہوتا ہے اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ یدی میں کہیں غائب ہو جاؤں یا میرے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے تو سمجھ دینا آئی جی ایم ایڈیوکیشنل سسٹم کے جو پرنسپل ہیں جو اس اسکول کے مالک بھی ہوتے ہیں ارفان گفور میمن وہ ہی میرے ساتھ بدماشی کر سکتے ہیں تین ستمبر کو جب وہ غائب ہو چکا تھا تب اس کا بھائی سیدھا تھانے پہنچتا ہے تھانے جانے کے بعد پوری کہانی بیان کرتا ہے کہ میرے بھائی نے اس اسکول میں سیچٹیو کیمرے لگائے تھے پرنسپل جا کر سکھ شکاہوں کے ساتھ ایسے بتمیزی کرتا تھا ان کے سارے کے سارے ثبوت یہ رہے سو کی سو ویڈیو جب پولیس والوں کو دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ پولیس والے ایسا نہ ہو کہ اس معاملے کو دبا دیں تب ہی وہ بات میڈیا تک پہنچا دیتا ہے سوشل میڈیا تک بات پہنچ جاتی ہے اور جیسے ہی باتی میڈیا سوشل میڈیا پولیس پرساشن عام لوگوں تک گھومتی ہے تو اس کے بعد یہ میسیج بہت تیجی کے ساتھ وائرل ہو جاتا ہے نہ کہ بل سندھ پرامت میں بلکہ پورے پاکستان میں فیل جاتا ہے پاکستان سے ہوتے ہوتے پڑوسی ملکوں کی بھی دہلیس کو پار کر جاتا ہے اور وہاں کے لوگ جب ان ویڈیو کو دیکھ رہے تھے انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک اسکول کا پرنسپل آخرکار ایسے کیسے سکھشکاؤں کے ساتھ بتتمیزی کر سکتا ہے ان کے ساتھ گندی حرکتیں کر سکتا ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پرنسپل ہوتا ہے پرنسپل ان کا پہلے ویڈیو بنا لیا کرتا تھا اور انہی ویڈیو کو وہ دکھایا کرتا تھا بلیک میل کرنے کی نیت سے لگاتا ہے اور ان کے ساتھ وہ لگاتا ہے سوشن کرتا چلے جاتا ہے پیتالیس سکھشکاؤں یا پیتالیس مہیلاؤں جس میں ٹوٹل ملا کے سنکھیہ ہو جاتی ہے اتنی عورتوں کے تو نام شامنے آ جاتے ہیں لیکن ان سے زیادہ ان کی ویڈیو ہوتی ہیں جو اس ٹیکنیشن کے پاس ہوتی ہیں اور یہ بات جب معاملہ ہائلائٹ ہوتا ہے تو کل ملا کے گورنمنٹ کی طرف سے ہی ایف آئی آر کرائی جاتی ہے کوئی بھی مہیلہ سامنے نہیں آتی شرم لہاج کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ بات سوشل میڈیا پر یہ لوگوں کو پتا چل گیا ان کا چہرہ سامنے آ گیا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی لائف ویقل خراب ہو جائے ان کی گھر والے ان کو سویکار نہ کریں اس لئے وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ نے مقدمہ تو درج کر لیا اور مقدمہ درج کرنے کے بعد جب اس پرنسپل سے پوشتاج کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بس میرے تو سات آٹھ مہیلاؤں سے ہی سممند ہیں سکھشکاؤں یا ویسے کسی اور تک نہیں ہیں لیکن جب پولس کی جانچ ہوتی ہے جو اس کے جانچ عدیقاری ہوتے ہیں تو کسی کا اس کا ہودہ بڑھانے کا یعنی اس کا پد بڑھانے کا اس کا قد بڑھانے کا بہانہ بنا کر اس کے ساتھ وہ لگاتار ایسے ہی گندی حرکتیں کر رہا تھا اور جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو پاکستان کی اس میں بڑی فجیت ہوتی ہے ساتھ ہی ایجوکیشن سسٹم کی بڑی فجیت ہوتی ہے کیونکہ اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو لوگ بھیجتے ہیں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھ سکیں یعنی اسکولوں کے اندر بچے ان کے پریبار کے لوگ اگر سیف نہیں ہیں تو وہ پھر کہاں سویف ہوں گے اسی بات سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے اور یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شکیل لوڈی نے اس کا وائ فائی ایکسس لے رکھا تھا اور وہ اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا حالکہ یہ بھی بات صحیح پائے گئی ہے کیونکہ یہ سکیل احمد شکیل لوڈی کے جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ جا کر پولیس کو پوری کہانے بیان کرتا ہے یعنی یہ بات پولیس تک نہیں پہنچتی تو شاید وہ محلاؤں کا ادھر سوشن ہوتا چلا جاتا ابھی سنکھہ 45 تک پہنچی ہے ہو سکتا ہے یہ سنکھہ 100, 200, 500 یا اس سے زیادہ بھی پہنچ سکتے تھی اس میں کتنے لوگ شامل ہیں اس علاقے کی جو ایس ایس پی ہیں اس معاملے کی جانس پڑھتال میں جڑ گئے ہیں کئی ٹیمیں بنائی ہیں کئی ٹیموں کے اندر کئی محلائیں بھی شامل کی گئی ہیں تاکہ جن کے ساتھ یہ غلط ہوا ہے وہ جا کر اپنی پریشانی ان محلاؤں کے سامنے ان عدیقاریوں سامنے رکھ سکیں بتا سکیں تاکہ آروپی کو کڑی سے کڑی سجا مل سکے دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سنانے کا ادھرش ہے کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دخنا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگر کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے آپ کو بتانا ہے آپ کو جتانا ہے آپ کے ساتھ یدی کہیں کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے آپ کا کوئی اوڈیو ویڈیو فوڈگرافز یدی کوئی زبردستی یا پیار سے یا پھر گپ چپ طریقے سے لیتا ہے تو آپ پہلی ہی بار میں اس کا ویروت کریں اور یدی آپ ویروت نہیں کریں گے تو سامنے والا وقت آپ کو لگاتار بلیک میل کرتا رہے گا اور بلیک میل کرنے کے بعد وہ آپ کا سوشن کرنا شروع کر دے گا اور آپ ایک بار دلدل میں گھس گئے تو لگاتار دھستے چلے جائیں گے اور آپ نکل نہیں پائیں گے اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی ماتر راستہ ہے کہ آپ پہلی ہی بار میں جا کر نزدیکی پولیس اسٹریشنٹ میں جائے وہاں جا کر انسپیکٹر سے یا جو بھی اس کا انچارج ہوتا ہے اس سے جا کر اپنی پوری کہانی بیان کریں تاکہ آپ کے ساتھ جو اپراد زیادہ بڑا ہو سکتا ہے وہ اپراد ختم ہو جائے اپراد کی دست تک سے پہلے ہی اس کو جڑ سے مٹا دیا جائے تو زیادہ سہی ہے دوستو جاتے جاتے آج سوفیان ملک ہیں لخیم پور خیری کے انہوں نے ساتھ ہی ان کے علاوہ جنک سنگھ راجپوت نربے دیوان ہیں فیروز احمد ہیں اکرام آلم ہیں فضل راو پردیپ پانڈے ہیں ویرم سنگھ راٹھور گاجی شاہ نقوی مہندر کشبہ سابر علی بابلو نشاد محمد شاہد مون چیتری پپو چوہان گلام سربر ان لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی تھی آپ سب لوگ اپنا خیال لکھیں سرکشت رہیں جائے ہن جائے بھارت